بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم اپنا آٹھوہ ٹریول بلوگ اپلوڈ کرنے لگیں آج کا ٹریول بلوگ جو ہے ڈوک بن امیر خاتون کے اوپر ہے جس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے چکوال کے ٹریول بلوگ میں کیا تھا کہ چکوال کے ٹریول بلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ بن امیر خاتون یہ کیسی جگہ ہے جہاں سے ڈینو سارز کے فوسلز ملے ہیں جو اس ٹیم بھی اسلامباد میں ڈینو سارز کے فوسلز پریزرو ہے اور اس کے مزید جو فوسلز ہیں وہ لاہور کے ایک پرائیوٹ میوزیم میں موجود ہیں تو ایک بن امیر خاتون کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں جو ڈھوک بن امیر خاتون ہے ڈھوک کہتے ہیں ایک چھوٹے سے ویلج کو ایک چھوٹے سے گاؤں کو اپنا ایک ٹاؤن آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیرے کو کہہ سکتے ہیں اور بن سے مراد جنگل بھی ہے اور بن سے مراد ایک تالاب بھی ہوتا ہے تو یہاں چونکہ اس نام سے ایک ڈیم بھی موجود ہے بن امیر خاتون ڈیم تو اس کو بن سے لیا جا سکتا ہے اور دوسری وجہ جو جنگل ہے تو جنگل بھی آلریڈی موجود ہے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور مفتلی یونیورسٹریز کالیجز کے وزٹس یہاں آتے رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر کافی زیادہ اس کے اوپر ورکنگ کی ہے اور جو فوسلز ہیں وہ اسٹم بھی اسلامباد کے میوزیم اور اسلامباد کے میوزیم کے علاوہ لہوز میوزیم موجود ہے چلی اس کی لوکیشن کیا ہے چکوال سے 36 کلومیٹر پر چوہ سیدن شاہ واقع ہے تو جب ہم چکوال سے چوہ سیدن شاہ کی طرف جائے تو چوہ سیدن شاہ آنے سے پہلے رائٹ سائٹ سے ایک سرٹرن ہوتی ہے جہاں لکھا ہوا ہے بن امیر خاتون جہاں پر یہ ٹاؤن جو ہے وہ واقع ہے اور جہاں تک ہم اس کی الیویشن کی بات کریں کہ اس کی الیویشن لاہور اور چکوال دونوں سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اگر ہم چکوال میں ہوتے ہوئے چکوال ہی کے اس ایریے کی الیویشن کی بات کریں تو اس کی الیویشن انیس سو پچیس فٹ ہے جو کہ چکوال سے تقریباً تین سو زیادہ ہے کیونکہ چکوال کی الیویشن سولہ سو چونتیس ہے جبکہ بن امیر خاتون کی الیویشن انیس سو پچیس ہے اور اگر یہی کمپیرزن ہم لاہور کے ساتھ کریں تو وہ بہت زیادہ فرق بن جاتا ہے وہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ کر لیتی اس کی ایلیویشن کیونکہ لاہور کی ایلیویشن سات سو بارہ چکوال کی سولہ سو چونتیس جبکہ بن امیر خاتون کی انیس سو پچیس ہے آج کا جو ہم نے وزٹ کیا اس وزٹ کے علاوہ ہم گورمنٹ ہائی سکول کے ٹیچر ہیں جن کے کعوشوں کے حوالے سے انہوں نے ایک میوزئیم تیار کیا ہے وہ بھی وزٹ کا حصہ ہے اس کو بھی ہم نے اس ٹیول ولاغ میں ڈالا ہے اور جو میوزئیم ہم نے وزٹ کیا ہے اس بارے میں بھی آگے آپ کو چل کے بتائیں ہم پہنچ چکے ہیں کھوکر زیر سکول میں گورمنٹ ہائی سکول اور ملک انوار حیدر صاحب اور اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جمیر صاحب کی سکول کے ٹیچر ہیں اس اسٹی کی سپوسٹ پر ہیں کافی اینل میند کیونکہ ساری میند کی وجہ سے سارا یہ زنجے سٹ کیے گئے ہیں جی اسلام علیکم میں آپ کو اس سکول میں ملکم کرتا ہوں میں تو میزئیم کے حوالے سے میں آپ کو کورا سو بریب کر دیتا ہوں یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحریک بنا رکھا ہے دس پندرہ سال سے ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں قرآن زمانے کے کچھ برطن ہیں اور اسی طرح کچھ ٹیز فاسلز ہیں یہ ہمیں آبادیوں میں سے ملے ہیں یہ برطن وغیرہ بھی ان کو ہم اب جدید دور کے برطن جو ہیں ان کے ساتھ معاظنہ کرتے ہیں یہ پرانے زمانے کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں جو اب فاسل بن سکتے ہیں پتھر ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور یہ توٹل پتھر کی شکل اختیار کر گئی یہ کچھ چیزوں کے دعب ہیں یہ بھی پرانے زمانے کے پتھر بن گئی ہے یہ ٹریز فاسل ہیں یہ ہم نے پتھوں کی نشان خود بنائے ٹھیک ہے اسی طرح ان چٹانوں پر قدرتی طور پر بھی بنے ہوئے تھے یہ والے ہمارے اپنے بنائے ہوئے یہ جو چٹانے ہیں یہ قدرتی طور پر ان پر پتھوں کی نشان بنے ہوئے میں آگے چل کے آپ کو دیکھاتا ہوں سارے تقریباً جو ہیں آپ کو یہ ہڈی کا پیچان کے لیے کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیس تو ابھی ہمیں جو نئے ملے تھے اس قسم کے سینگ تھے فاسلز تھے وہ وہ پنجابی ایسٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں سے پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر صاحب ویریفائی کرنے کے لیے لیے گئے ہیں یہ وہنے اٹھا رکھے ہیں یہ ان کی تصویر ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اختر یہ کلاس میں بیٹھے ہیں میوزیوم دیکھ رہے ہیں اور یہ سینگ فاسلز تھے وہ یہاں سے لے کے گئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ ایک ہڈی ہے دیکھیں یہ بہت بھاری ہے یہ والی کسی مورے کی ہڈی ہے یا کمر کی ٹھیک ہے یہ بچے اس میں بہت جیدہ کام کرتے ہیں سکول کے ان کو بھی سمجھا چکا ہے میں آپ کو پتوں کے نشان بتا رہا تھا کہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پتھر پار قدرت کی طرف سے بنا ہوا نشان ہے بالکل صاف واضح ہے نظر آتے پتے کا نشان یہ قدرتی بنا ہے کس طرح محفوظ ہوا یہ کس طرح مطلب اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے یہ جنگل تھا جنوروں کی خوراکتی تبا ہوا آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے پتوں بھی بنائے ادھر سلیبوں کے خود بنائے ہیں ٹھیک ہے مختلف چٹانوں میں ہوتے ہیں کچھ ریت والی چٹانیں ہیں کچھ لال مٹی کی چٹانیں ہیں جی ان میں سے یہ ہمیں چیزیں ملتی رہتی ہیں ہر بندہ تو تقریبا نہیں دھوم سکتا یہ بھی کوئی ایسی ہڈی ہے پرانی پرانی اس کے علاوہ بڑی بھی بہت ساری ہڈیاں تھیں ایک دو اطلیف قسم کے پتھر ہیں وہ بھی ہیں یہ برطن پرانی آبادیاں سنگلے ہیں ٹھیک ہے یہ پرانی آبادیاں ہیں یہ پتھر آپس میں ان کا معاظبہ کرتے رہتے ہیں کچھ جن میں سے قیمتی پتھر بھی مل سکتے ہیں یہ بھی سارے پتھر ہیں یہ برطن جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ زیادہ تار شمشان بھاٹ سے جہاں پر ہندو مردے جلاتے ہیں یہ وہاں پر بہت زیادہ ملتے ہیں ابھی اگر آپ کا عدد جانے کے طفاق ہو تو آپ کو انشاء اللہ نظر آئیں گے یہ عدد جو میں نے بتایا ہے آپ کو مکان بنا ہوا ہے مکان انہیں اخواڑ اخواڑ کے پھینک دیا ہے تو اس کو جب کھولتے ہیں یا کٹائی کرتے ہیں تو اس میں سے وہ نکل آتے ہیں موسیقی 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 یہ چکوال کی تاریخ کے والے سے خاصی اہم اس کا نام ہے سٹوریکل اینڈ ریکریشنل پلیسیز آف چکوال یہ آپ کو نظر آری ہوگی یہ بکو بھی لکھی ہے جی اسلام علیکم حویت صاحب میں نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا مجھے بڑا مطلب ہے انٹرسٹیڈ معلوم ہو رہا تھا اور ہمارے جو علاقہ ہے اس سے ریلیٹڈ تھا اس میں ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے میں چاہ رہا تھا کہ لوگ آئے ہیں اور جو چیزیں تاریخ اہمیت کی یہاں سے مل رہی ہیں وہ لاہور یا اسلام آباد میں جا کے لوگ دیکھیں ان کو یہاں پر ملنی چاہیے لوگ وزٹر یہاں آئیں زلہ چکوال کو اپگریڈ کرنے کے لیے چیزیں یہاں کی ہیں سب کچھ ادھر کہے تو یہ ڈیم میں مچھلی کی شکار کے دوران ہمیں کچھ ہڈیاں پرانے زمانے کی جانوروں کی ملی ہیں وہ کچھ ہم اکٹھی کرتے رہے اپنے پاس پھر اخبار والوں نے پنجاب اندورسٹی والوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ان کو ویریفائی کیا کچھ چیزیں وہ اپنے ساتھ بھی لے گئے ہیں ادھر میوزیوم میں رکھی ہیں اپنے باقی ہم نے ایک چھوٹا سا میوزیوم سکول میں بنا لی ہے کیونکہ یہ ادھر اس علاقے سے ریلیٹڈ ہے تو بچے جو ہیں یہ خود اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے ان کو بتاتے رہتے ہیں بریف کرتے ہیں جب بھی وہ بکریوں چرانے گھاس لینے لکریوں چرانے جنگل میں جاتے ہیں یا فشنگ کے لیے ڈائمج چھوٹے چھوٹے وہاں جاتے ہیں تو یہ ادھر اگر مل جاتی ہیں اب ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے وہ اتنے اکٹیو ہو گئے ہیں وہ بھی اکثر کوئی میں کوئی چیز جب ان کو ملتی ہے وہ سکول میں لے کے آتے ہیں اور اپنے سکول کے میوزیم میں ان کو رکھتے ہیں تو یہ کام میں کر رہا تھا اس کو چکے ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے تو انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیو بگرہ بھی چل رہی ہیں تو میں نے ایک کتاب چھوٹی سی بنوائی تھی توریزم کے حوالے سے زلہ چکوال کے تاریخی اور تفریح مقامات جلہ چکوال میں ہیں کس جگہ پہ ہیں کتنی دور ہیں ان کا کیا نام ہے ان کو کس نے دریافت کیا کون کون یہاں رہا ابو ریحان البیرونی وہ ہمارے کورس کے متعلق ہے اسی طرح راکسن منرلز یہ ہماری اپنی بکس میں سائنس کی کتابہ میں تھا یہ ساری چیزیں اپنے سبق سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم نے سکول لیول پہ یونیورسٹی لیول کا کام کیا ہوا ہے جن لوگوں کو اس کی قدر ہے وہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں جی یہ میں نے کتاب جو شروع کی تھی اس میں میرا اپنا تعرف ہے یہ میرے استاد محترم ہیں اور یہ کلر کہار کے مختلف جگہ ہیں ابھی اس میں وہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں کس کس جگہ ہیں ادھر ایک بولی بھی ہے وہ بھی تاریخی ہے ہم یہ دیکھ بادشاہ کے دور گئے ہیں تو یہ چیزیں اس کتاب میں آپ کو مل سکتی ہیں پھر وہاں پہ آپ جا کے ان کو دھور سکتے ہیں کٹانس راج کے بارے میں میں نے کام کیا ہے پہلے عبد منحہ صاحب نے اس پر کام کیا تھا تو میں نے فوٹو بنا کے ساری تصویریں ان اس میں لگا کے ہر ایک چیز کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ یہ کونسی حویلی ہے یہ کونسا قلعہ یہ کونسا مندر ہے یہ غار کونسا ہے اس کے بعد ٹوپ لگی تھی درمیال میں اس کو بھی فوٹو لگا دیا آگے جا کے قلعہ ننگنا یہاں پہ ابو ریحان البیرونی رہا ہے جس کا ذکر ہماری مشرطی علوم کی کتاب میں ہے اور اس نے یہاں سنگسکرت زبان سیکھی کی امین کا کتر ماپا پھول کی پتیوں کے بارے میں یہ سارا آٹھوں کی کتاب میں لکھا تھا آگے قلعہ کسک ہے یہ بڑا زبردست اور بڑی خوبصورت جگہ ہے دیکھنے کے قابل ہے گورنمنٹ پہ چاہیے کس کی دیکھوال کرے آگے قلعہ ملوٹ ہے آگے میرا اپنا گاؤں ہے غیر مسلم جو ایک فیملی ہے وہ بھی رہ رہی ہے ان کی مڑی گڑی جو بھی ہے وہ بھی یہاں پہ ہے سخاری چیزیں دیرہ موجود ہیں یہ بھی اچھی خاصی ہے یہ یہاں سے ملنے والی چیزیں خوکر زور ہائی سکول جس جگہ میوزیوم بنا ہوا ہے یہ اس میوزیوم کی تصاویر ہیں وہاں کے ڈیم کی ہیں وہاں سے ملنے والے سکے پتھر اور چٹانے یہ ساری وہاں کی تصاویر ہیں اس کا بھی میں نے حوالہ لکھا ہے یہ اپنے میوزیوم کی کچھ تصاویر ہیں اس میں کچھ پرانے زمانے کی ہیں اور ایک آدھوڑیال جس کا غیر قانون ہی شکار ہوتا ہے مر جاتے ہیں اس کی بھی ہڈڈی بچے کو ملی ہے وہ بھی لے آیا وہ بھی پڑھی ہے اور آگے میں نے اس حوالے سے چھوڑا نمک کی کان کا بھی ذکر کر دیا جلہ چکوال میں نہیں ہے لیکن اس سے بالکل موٹرو ریپ قریب ترین جگہ ہے ہاں جی جلہ جیلم میں ہے چکوال میں آسان بندہ یہاں پہنچ سکتا موٹرو ریپ کے گریے پھر چوہ کلر کہار اور یہ چیزیں ساری دیکھ سکتا اور سیدھا کیوڑا نمک کی کان پر پہنچ جاتا ہے یہ بڑی دور دور سے پوری دنیا سے لوگ یہاں دیکھنے آتے ہیں تو چکوال سے یہ بالکل مزدیک ترین ہے جلہ جیلم سے زیادہ مزدیک چکوال سے ہے تو سیر کرنے والوں کو اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور اگر تک امیتے کنھوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن بھی دمائیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں انگلے بلوگ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں